دوستو پاکستان کے خلاف اتحاسی جیت کے بعد افغانستان نے بھارت کا ترنگا لہرہ کر جیت کا جشن منایا حالانکہ اس پر پاکستان نے بوال کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ہرانے کی سازش کی ہے وہیں پاکستان نے آئی سی سی کو اس کو لے کر کمپلین بھی کر دی ہے اور بھارت اور افغانستان پر ایکشن لینے کیلئے بھی کہا ہے جس کے بعد اب کچھ آئی سی سی کی چیئرمین گریگ بارکلین اس پر ریپلائی کیا ہے اور بتایا ہے کہ اب کیا ایکشن لیا جائے گا جی ہاں پوری خبر بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی پاکستان کے خلاف افغانستان کی جیت سے خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں دوستو پاکستان کو ہرا کر افغانستان نے ایک اتحاسی جیت درج کر لی ہے لیکن افغانستان کے اس جیت سے زیادہ چرچہ افغانستانی کھلاڑیوں کا بھارتی جھنڈا لہرانے کو لے کر ہو رہی ہے راشد خان اور افغانستان کے انے کھلاڑیوں نے پاکستان کے خلاف جیت کے بعد چیپ آک کے اسٹیڈیم میں وکٹری لیپ لگایا اور بھارت کا جھنڈا لہراتے ہوئے سبھی فانس کو شکریہ کا میچ کے بعد راشد خان نے بتایا بھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہ راشد خان نے کہا کہ بھارت اور یہاں کے فانس نے ان کی ٹیم کو کافی سپورٹ کیا ہے زیلیو انہوں نے ایسا کیا حالانکہ پاکستان کو یہ بات اچھی نہیں لگی شویب اختر اور شاہید آفریدی کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کی چال تھی پاکستان کو نیچے دکھانے کے لیے دراصل اس سے پہلی بھی آسٹریلیا کی کھلاڑیوں نے اور فانس نے پاکستان کے خلاف جیت کے بعد جیشری رام کے نعرے لگائے تھے جس کو لے کر بھی پاکستان نے آئی سی سی کو کمپلین کی تھی جیشری رام وہیں اب افغانستان سے ہارنے کے بعد پاکستانی اختر اور آفریدی نے کہا کہ بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ہارانے کے لیے ایک سازش رکھی تھی انہوں نے جان بوجھ کر چننہی کا اس پچھ کا استعمال کیا جس میں اسپینرز کو مدد مل رہی تھی تاکہ افغانستان کے اسپینرز اس کا پورا فائدہ اٹھا سکے شویب اختر نے تو اس کو لے کر ٹوئیٹ بھی کیا تھا وہیں پاکستان کے بورڈ نے اس کو لے کر آئی سی سی سے کمپلین بھی کی ہے وہیں انہوں نے یہ بھی کمپلین کیا تھا کہ بھارت پاکستان کے میچ کے دوران پاکستانی ٹیم کے خلاف فانس جیشری رام کے نعرے لگا رہے تھے اور اس ٹیڈیم میں پاکستان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دل دل پاکستان گانا بھی نہیں بج رہا تھا وہیں اب اس پر آئی سی سی کا جواب بھی آیا ہے آئی سی سی کی چیئرمین گریگ بارکلے نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا پاکستان کے بورڈ سے جو کمپلین آیا ہے بھارت اور افغانستان کو لے کر وہ بے بنیاد ہے افغانستان کی ٹیم نے بھارت کا جھنڈا لہر آیا تو انہوں نے یہاں کچھ غلط نہیں کیا وہ افغانستان کی مرضی ہے یہ ان کا نیجی معاملہ ہے ایسے میں پاکستان کو اس میں دخل نہیں دینی چاہیے بات کروں پچ کی تو یہی سیم پچ بھارت اور آسٹریلیا کے میچ میں بھی استعمال کیا گیا تھا اور ہوسٹ ہونے کے ناتے یہ بھارتی گراؤنڈز مین کے اوپر ہے وہ کس طرح کا پچ تیار کریں گے گری بارکلے نے آگے کہا بھارت اور پاکستان کی میچ میں جو بھارتی فینس نے نعرے لگائے اس سے آئی سی سی کچھ نہیں کر سکتا ہے بھارتی فینس بھارت کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اور کسی اور کو کریں گے کیا پاکستان کے کمپلینٹس پر ہم کچھ ایکشن نہیں لینے والے ہیں کیونکہ یہ کمپلینٹس بے بنیاد ہیں دوستو آئی سی سی کے چیئرمن نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے کمپلینٹس پر کچھ ایکشن نہیں لیں گے جس کے بعد پاکستانی ٹیم کا جم کر مزاک بن رہا ہے دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر ضرور بتائیے گا